ہم نے پہلے پریکٹس کی جس میں ہم نے پورا سرگم کیا یہ میجر سکیل میں ہم نے کیا یعنی بلابن تھارٹ میں کیا یہ تھارٹ یہ موڈز یہ سکیلز کی بات ہم ایک اور ویڈیو میں کریں گے پوری تفصیل کے ساتھ آج یہی پریکٹس تھوڑے سے الگ موڈز میں کریں گے جیسے کہ اس میں یہ بہت ہی خوبصورت سکیل ہے انسکیلز کی باتیں کریں گے دوسری پریکٹس اس کو ذرا غور سے سکیے گا سارے ساگا سا پا ساگا سا تی سا سا سانی ساگا سا پا سا ما ساگا سا تی سا 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 سرے سا ہا سا را سا سا با ساا سا تی سا سا را صای سا سا ان پر ہم بالو بات کریں گے لیکن فیلحال یہ جو تین چار بھی ہم نے سکیل دیکھے ہیں ان میں یہ کر کے دیکھ رہے ہیں ہمیں تھوڑے سے اس لیے یہ difficult لگیں گے کہ عام طور پر ہمارے ہاں major scale یا minor scale میں زیادہ تر گانے کی اور سننے کی اپنے پریکٹس ہوتی ہے اور ہمارے گلوں کو بھی یہ وہ سکیل ہیں جن میں گانے کی ہمیں پریکٹس نہیں ہوتی ہمارے گلوں عام طور پر اچھے اچھے سی ویس کو میں نے دیکھا کہ جب یہ اس طرح کے chromatic اس میں involved ہو جاتے ہیں تو ذرا سی ترسیار کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں گلے سے ان پریکٹس کو دیکھنا ہے اپنے دماغ کو ٹیون کرنا ہے کہ یہ شون اگر لگے تو سیدھا لگ جائے ان scale کی ایک اور بہت ہی مزیدار پریکٹس ہے جو ہم دوسرے ویڈیوز میں بتائیں گے جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ دس موڈز میں کریں ڈیفرنٹ موڈز دس ڈیفرنٹ موڈز میں کریں گے اس کو لیکن آج کے لیے یہ پریکٹس ہے ڈیفرکٹ ہے کر کے دیکھیں اور جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں مجھے بھیجیں میں کوشش کروں گا کہ جو جو problems ہیں یا جو جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں اس کو بھی ان کے بھی ویڈیوز میں بنا کے دے سکوں اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ویڈیوز رینڈم ہوں گے یہ step by step ویڈیوز نہیں ہیں یہ رینڈم ویڈیوز ہیں ایک دم بہت بہت مشکل بھی کوئی ایکسیس آسکتی ہے ایک دم بہت آسان سی بھی بات آسکتی ہے کمپوزیشن کی بات آسکتی ہے لیرکس کی بات آسکتی ہے ریکارڈنگ کی بات آسکتی ہے تو stay tuned میرے ساتھ گئیے گا موسیقی فر آل پیس